چی سی کیونکہ مدر پلانٹ اس دیش کا رہا ہے جس نے بکارو سندری ریل اور جہاں جو ہے چندریان تک بنایا ہے اس کا بھی لانچنگ پیٹ بنایا ہے ایسے حالت میں یہ چی سی پبلک سیکٹر اور جو مودی جی کے ساسن کال میں 48-49 پبلک سیکٹر کو بیچنے کی جو سوچی ہے اس میں قریباً 20-22 بیچ دیا ہی ہو جائے اور یہ لڑائی ہے ہمارا نیتگت لڑائی ایچی سی کا ایک بحسیس مات اس لئے ہے کہ یہاں کے مزدوروں کا یہاں کے افضاروں کا 18 مہینے کا بھی کرتے ہیں اور ایچی سی کو مطلب بھوٹ بھوٹ کر کے مارنا چاہتی ہے مودی سر اس کو راک پورنٹیریل کا پیسہ نہیں دے رہا ہے اس کا بینک کا گیارنٹی تعاو ختم ہو گیا اور جو ایچی سی کا جمین ہے وہ سرکاری پرتشان کے لوگ یہ لے رہے ہیں جو وہاں کولی بن رہا ہے فیکٹری بن کر کے یہ لڑائی ہے ہماری نیتگت لڑائی ہے کہا گیا ہو لوگ وہ تو دینائی کرنے کے ہی عادی ہیں وہ کبھی ایکسپٹ رہی کرتے ہیں کسی کا کنٹیبیوشن وہ تو نہروک کے بھی کنٹیبیوشن کو دینائی کر رہے ہیں ہوتوں کی چانے کے لیے بیچین تھے چندریان پر لیکن لانچنگ پیٹ اور اس روک سے جڑے ہوئے بہت سے بہت سے کل پورجے جو ہے وہ چیزے بنایا ہے یہ عبدالکلام صاحب جب تھے راشپتی جو رہے اس وقت تک کی شروعات رہی ہے اور آج بھی ہے اس لیے یہ لڑائی آج ہم گورنر شاہب کے ہاں جا کر کے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انٹرویج کرے وہ چاہتے ہیں ہم اور ڈلی میں اس کا میسیج دے کیونکہ یہاں کا ایم پی ایم میلے گھونگا بہرہ متیابیند کا سکار ہے کسی کو جھارکن کے بربادی کا نظر نہیں آ آج میں ہی آج سے شروع ہو گیا آرپار کا اور جب تک گھنی سے ایٹی سی میں جو ہاتھ لگایا بند کرنا گا تو ہم ہی نہیں چلے گئے دوہزارٹار میں بند کیا تھا پھر ہم نے گھروا لیا ہے اس کے بعد اب یہ بگائے ہیں تو جب دب بگاتا ہے ہاتھ ایٹی سی میں ایٹی سی کا انڈکیشن آتا ہے کہ آپ جانے والے ہیں آپ جانتے ہیں آپ بہت کم گھر کے ہیں ریڈیجیت میں دلوہ احسان تھی تارکسوری سوڑی دھر جاتی تھی تارکسوری سوڑی دھر جاتی تھی بھوڑی دی دوہ ایٹی سی میں ہاتھ لگائے گا وہ گھر سے جائے گا آج ایٹی سی کے دلوہ ایسے کیوں بند گئی سرکار بنا رہی ہے ہم کیا کریں ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاتھ ہار بھی سیتھان آتا ہے پیسہ دنا آتا کام ہے یہ وہ چیئرمن پانچھا سے نہیں دیا اور دائیلیکٹر بھی اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں